بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں سامین محترم یہ بلند و بالا آسمان اور یہ زمین اور اتنے بڑے پہاڑ اور اتنے بڑے بڑے سمندر اتنے بڑے بڑے ریگستان اتنے بڑی بڑی نہریں اتنے بڑے بڑے جنگلات اتنے طاقتور انسان اتنے ذہین انسان ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی نے بیدا فرمایا ہے اور ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی ہی چلا رہے ہیں اللہ تعالی نے ان کو سنبھالا ہوا ہے ایک عالم نے ایک دفعہ دیکھا ایک بوڑی عمر کی عورت ہے اور وہ ایک چرخہ چلا رہی ہے عالم اس کے قریب گئے اور جا کر کہنے لگے امہ جان ساری عمر چرخہ ہی چلاتی رہو گی یہ کبھی اپنے رب کو پہچاننے کی فکر بھی کرو گے تو بڑیہ ہلکی سی مسکرائی اور کہنے لگی کہ بیٹا چرخہ تو نہیں چلاتی چرخہ چلاتے چلاتے اپنے رب کو بھی پہچان چکی ہوں تو عالم بہت حیران ہوئے کہنے لگے اچھا یہ تو بتاؤ کہ کیا خدا موجود ہے بڑیہ نے مسکرہ کے جواب دیا ہاں بیٹا خدا ہر گڑی ہر رات دن ہر وقت ہر عالم ہر لمحہ ہر ٹائم خدا موجود ہے بڑیہ کی عباد سن کر عالم بہت متاثر ہوئے کہنے لگے آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ خدا موجود ہے تو بڑیہ بولی کہ خدا کی موجودگی پر دلیل میرا یہ چرخہ ہے عالم پھر حیران ہوئے اور پوچھا وہ آپ کا چرخہ کیسے دلیل بن سکتا ہے تو وہ بڑیہ کہنے لگی میں اس چرخے کو چلاتی ہوں جب تک میں اس چرخے کو چلاتی رہتی ہوں یہ برابر چلتا رہتا ہے اور جب میں اسے چھوڑ دیتی ہوں تب یہ ٹھہر جاتا ہے تو جب اس چھوٹے سے چرخے کو ہر وقت چلانے والے کی ضرورت ہے تو زمین و آسمان چاند سورج کے اتنے بڑے چرخوں کو کس طرح چلانے والے کی ضرورت نہ ہوگی پس جس طرح میرے کارٹ کے چرخے کو ایک چلانے والا چاہیے اسی طرح زمین و آسمان کے چرخے کو ایک چلانے والا چاہیے جب تک وہ چلاتا رہے گا یہ سب چرخے چلتے رہیں گے اور جب وہ چھوڑ دے گا تو یہ ٹھہر جائیں گے مگر ہم نے کبھی زمین و آسمان چاند سورج کو ٹھہرے نہیں دیکھا تو جان لیا کہ ان کا چلانے والا ہر گڑی موجود ہے وہ عالم بہت متاثر ہوئے اس کی اس دلیل سے اور اتنی حکیمانہ گفتگو سے پھر عالم نے یہ سوال کیا اچھا اممہ جان یہ تو بتاؤ کہ زمین و آسمان کا چرخہ چلانے والا ایک ہے یا دو ہے تو بڑیہ پھر مسکرائی اور بڑیہ نے جواب دیا کہ آسمانوں اور زمین کا چرخہ چلانے والا وہ ایک ہے اور اس دعوے کی دلیل بھی میرا یہی چرخہ ہے کیونکہ جب اس چرخے کو میں اپنی مرضی سے ایک طرف کو چلاتی ہوں یہ چرخہ میری مرضی سے ایک ہی طرف کو چلتا ہے اگر کوئی دوسری چلانے والی بھی ہوتی یا تو پھر وہ میری مددگار ہو کر میری مرضی کے مطابق چرخہ چلاتی تب تو چرخہ کی رفتار تیز ہو جاتی اور اس چرخے کی رفتار میں فرق آ کر نتیجہ حاصل نہ ہوتا اور اگر وہ میری مرضی کے خلاف اور میرے چلانے کی مخالف جہد پر چلاتی تو یہ چرخہ چلنے سے ٹہر جاتا یا پھر ٹوٹ جاتا مگر ایسا نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ کوئی دوسری چلانے والی نہیں ہے اسی طرح آسمان و زمین کا چلانے والا اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ضرور آسمانی چرخے کی رفتار تیز ہو کر دن رات کے نظام میں فرق پڑ جاتا اور اگر کوئی اس کو ٹہرا دیتا اور مخالف سمت میں چلانے والا ہوتا تو پھر یہ اس کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا سامین محترم اصل میں اس بڑیہ کا حقی معنی قول اور اس کا یہ حقی معنی جواب قرآن پاک کی سورت کی اس آیت کی اکاسی کرتی ہے اللہ تعالی نے سورت الانبیاء میں فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگر پوری دنیا میں ایک کے علاوہ زیادہ الہ ہوتے زیادہ معبود ہوتے زیادہ بنانے والے ہوتے اس کائنات کے زیادہ خالق ہوتے تو نظام سارا دھرم بھرم ہو جاتا ایک کہتا میں نے چاند نکالنا ہے دوسرا رب کہتا میں نے سورج نکالنا ہے ایک خالق کہتا میں نے بارش کرنی ہے ایک خالق کہتا میں نے دھوپ نکالنی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں لَفَسَدَتَا یہ پوری کائنات دھرم بھرم ہو جاتی اب یہ کائنات ٹھہری ہوئی ہے رات اپنے وقت پہ آتی ہے دن اپنے وقت پہ آتا ہے سورج اپنے وقت پہ آتا ہے ستارے اپنے وقت پہ نکلتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کائنات کا ایک اللہ ہے دوستو اس خالق حقیقی کے ساتھ جس بندے کا تعلق جڑ جاتا ہے اللہ تعالی اس کو دنیا کی عزتیں اور کامرانیاں عطا فرماتے ہیں جو انسان اللہ تعالی کی ذات کو پہچان لیتا ہے اللہ تعالی اس کو غمور سے نجات عطا فرماتے ہیں پریشانیاں اس کا مقدر نہیں بنتی وہ جس چیز کو ہاتھ ڈالتا ہے اس سونا بن جاتا ہے وہ جس چیز کا تصور کرتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں وہ جس چیز کا خیال کرتا ہے اللہ تعالی اس کو دے دیتے ہیں تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے ہم اپنا تعلق اللہ تعالی کی ذات عالی سے جوڑ کے رکھیں سامین محترم جمعیرات کا دن ہے اور اشرہ زلحجہ ہے اتنا بابرکت مہینہ اوپر سے جمعیرات کا دن آج جو وظیفہ لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں اگر آپ اس وظیفے کو اس طریقے کے مطابق کر لیں اللہ تعالی آپ کو اپنا تعلق نصیب فرمائیں گے آپ اپنی معارفت نصیب فرمائیں گے آپ کے تمام کاموں کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو جائے گی اللہ تعالی آپ کے تمام ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیں گے تو وظیفہ یہ ہے آپ نے باوضو ہو کر دن کا کوئی بھی وقت ہو آپ نے باوضو ہو کر سب سے پہلے تین دفعہ درود پاک پڑھنا ہے سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور لمبا درود درود ابراہیمی ہے آپ جو پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں تین دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اللہ السمد لم یلد ولم یولد اللہ السمد لم یلد ولم یولد اس کی آپ نے پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے ایک سو ایک دفعہ ایک سو ایک دفعہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں تین دفعہ درود پاک پڑھنا ہے دوستو یاد رکھئے گا دھیان کے ساتھ اگر آپ یہ عمل جمعیرات کے علاوہ کسی دوسرے دن میں کر رہے ہیں یا اشرہ زلحجہ کے علاوہ آپ کسی دوسرے مہینے میں یہ عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کم از کم تین دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہوگی تین دفعہ آپ یہ تسبیح پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں کو آپ کے اوپر کھول دیں گے اور الحمدللہ آپ کو دولت ایسے راستوں سے ملے گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس کو آگے شیئر بھی کر دیں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو لائک بھی کر دیں اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات سے راضی ہو جائیں آپ کو ہماری طرف سے اس وظیفے کی اجازت ہے آپ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام نام نہیں تو نام کا پہلا حرف لکھ دیں انشاءاللہ جو بھی لکھے گا اس کو اس عمل کی اجازت ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ